موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی امان میں رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردہ سا ریسپی ہے ہماری آج ہم بنا رہے ہیں اگوانی پردہ پلاو اس کے لئے ہمیں گائے کا گوش چاہیے ہم نے 1 کلو گائے کا گوش لیا ہے اور اس کی بڑی بڑی بوٹیاں کی ہیں کیونکہ اگوانی پلاو میں بڑی بوٹیاں ہی جاتی ہیں یہ دیکھئے میں بڑی بڑی بوٹیاں ہیں اس کو ہم نے 1 کلو لیا ہے اور اس میں مسائلہ اتنے زیادہ کوئی زیادہ سپائسز اس کا نہیں ہوتا ہے مسالے بہت کم اس میں استعمال ہوتے ہیں یہ ایک ٹیبل اسپون کالا زیرہ ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور چار سے پانچ بڑی لائچی ہمیں اس میں ڈالنی ہے کالی مرچ اور دارچینی جو ہے وہ میں نے خود ڈالی ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور ایک ٹیبل اسپون اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں چھے گلاس پانی میں نے ایک جگ میں لیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ گلے اور اس کی ہمیں دو سے ڈھائی کپ یخنی بھی چاہیے اگر آپ کوکر میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوکر میں اپنے حساب سے رکھیں لیکن اس کے دو ڈھائی کپ آپ اس کی یخنی ضرور استعمال کریے گا یہ دیکھیں اب ہم اسے ہلا کے اور ڈھک کر رکھ دیں گے بوائل آنے تک ہم اسے اب 45 منٹ تک ہم گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے اور ہم نے اس کو لٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں بوائل آ گیا ہے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اچھی طرح اس کو گوشت جو ہے وہ گلنا چاہیے ملتے ہیں 45 منٹ بات گوشت گل چکا ہے اب ہم نے ایک دیکھچے رکھا ہے اس میں ہم ایک کپ گھی ڈالیں گے یہ گھی سے اچھا بنتا ہے اگر آپ گھی نہ ڈالنا چاہے تو آئل ڈال سکتے ہیں لیکن گھی زیادہ اچھا رہے گا گھی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں دو درمیانی پیاز ڈالیں گے جو ہم نے سلائس کیوئی تھی اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پرائے کریں گے زیادہ فرائے اگر ہم کریں گے تو اس کا جو چاولوں کا پانی کلر ہے وہ جو ہے زیادہ دارک ہو جائے گا اس لئے ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے اس لئے پیاز کو دیکھنا اور اس کو ہلاتے رہنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں دو درمیانے دو یا تین ڈالیں آپ درمیانے سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے اگوانی پلاو میں کسی کسی جگہ ٹماٹر ڈالے جاتے ہیں اور کہیں ٹماٹر نہیں ڈالے جاتے ہیں لیکن میں نے ڈالے ہیں آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ ٹماٹروں کو ہم تھوڑا بھون لیں گے اور ٹماٹر جب تک نرم ہوں گے اس وقت تک ہم اس کو بھونیں گے اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا نمک سے ٹماٹر جو ہے وہ جلدی نرم ہو جاتے ہیں اس میں ہم یقنی ڈال رہے ہیں آدھا کپ سمجھ لیا ہم نے اس میں یقنی ڈال کے اس کو ہم دوبارہ سے تھوڑا سا بھونیں گے یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ بلکل گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر جو گوش ہم نے گلا لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور جو اس کے اندر دو کپ اور مزید یخنی جو کہ ڈھائی کپ رہ گئی تھی آدھا ہم پہلے ڈال چکے اور دو کپ یخنی جو ابھی رہ گئی تھی وہ ہم اب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے یخنی اور جو گوش رہ گیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اس کے اندر ہی رکھ کے تھوڑا پکائیں گے اور بھونیں گے تاکہ اس کا اروما جو ہے وہ گوش کے اندر اور مسالوں کا آپس میں یق جہاں ہو جائے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھی ریسپی ہماری ملتی رہے اور آپ اچھے کھانے گھر میں بناتے رہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں اب ہم اسے ملا لیتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پردہ وانی پلاو یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں اب ہم اسے ملا رہے ہیں اور ملانے کے بعد اس میں ہم نے دو کپ دھائی کپ سمجھ لیں ہم نے اس کے اندر یقنی ڈالی تھی اور اب میں سوہ دو گلاس پانی ڈالوں گی گلاس نورمل گلاس ہے جو کوئی بڑا نہیں ہے نورمل گلاس ہے اسے میں سوہ دو گلاس اس میں پانی ڈالوں گی دیکھیں یہ دیکھیں یہ گلاس ڈال ہے اور یہ دوسرا ہے اور یہ تھوڑا سا ڈال ہے یہ سوہ دو گلاس پانی اب ہم ڈھکن کر دیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا اُبل گیا ہے اس میں میں نے 750 گرام باسپتی رائس لیا ہے جو کہ پانی میں 20 منٹ پہلے ہم نے سے بھگو دیا تھا اور یہ چاول اچھے والے چاول لیں تو زیادہ اچھا ہے چاول ہم مکس کر لیتے ہیں نمک ہمارا ہم نے جتنا بتایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس لئے ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چاول کا پانی آہستہ آہستہ خوشک ہو رہا ہے چاول ہمارے 80 پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اس کے اندر ہلکا ہلکا سا ابھی اس میں موسچر ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اسے دمپے لگا دیں گے اب ہم نے ایک فرائی پین میں ایک ٹیبل سپون گھی لیا اس میں ہم بادام کو ہلکا فرائے کر رہے ہیں بادام ہلکے ہلکا ہلکا فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فرائے کر کے ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گاجر کریں گے جسے ہم نے جولین کٹنگ کر لی ہے اور اس کو ہلکا فرائے کریں گے ہلکا ہلکا یہ جب نرم ہو جائے گی تو ہم ہٹا لیں گے اب ہم نے اس میں کشمش ڈالی ہے چاول ہمارے بلکل تیار ہیں دم ہونے کے لیے اب ہم اس کے اندر تھوڑا میوہ کشمش بادام اور تھوڑی سی گاجریں ڈالیں گے باقی ہم بعد میں ڈالنے کے لیے رکھیں گے یہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے دم لگا دیں گے دھیمی آج پہ دم لگائیں گے تقریباً دس منٹ تک یہاں ہم نے دو کپ آٹا لیا تھا نورمل آٹا جو کہ ہم لوگ گھر میں جس طریقے سے گونتے ہیں ہم نے اسے ایسے ہی گوندا اور گوندنے کے بعد اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بڑی روٹی بن رہی ہے بڑی روٹی بنانے کے بعد اس کو ہم ایک کڑھائی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کڑھائی میں ڈال دیا اور اس کے سارے کنارے وغیرہ اس میں سے جو ببل وغیرہ ہے وہ نکال دیں یہ دیکھیں ہمارا ادھر اخوانی پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے دم ہم اسے دے چکے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے کڑھائی میں جو میوہ تھوڑا بچایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب ہم اس کو پلاؤ ڈالیں گے اس میں اخوانی پلاؤ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ اتنا سپائسز نہیں ہوتا اس لئے یہ بڑوں کو بھی پسند ہے لیکن بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اب ہم اس کو کور کر لیں گے اسی آٹا جو ہمارا نیچے جو تھا اس سے ہم اسے کور کر لیں گے اس طریقے سے کور کر لیں کہیں سراخ نہ رہے اس طریقے سے کہیں اگر سراخ رہتا بھی ہے تو آپ چھوٹا سا آٹا لے کر آپ اسے وہاں لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے سارا اس کو گولائی میں کر لیں اب ہم نے اسے چولے پہ ہلکی آج پہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ نیچے سے پوری سکھ جائے اب ہم تباہ رکھ رہے ہیں اور اس کو ہم کڑائی سے نکال کے اس پر پلٹ دیں گے تاکہ یہ نیچے سے بھی سکھ جائے ما شاء اللہ کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اس پر دیکھیں یہ چاروں طرف سے اچھی طریقے سے سکھ گئی ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤ کر لیتے ہیں یہ نیچے سے بھی سکھ گئی تھی دیکھئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹ رہے ہیں اور اس کا پردہ ہٹا رہے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہے آپ ضرور آپ لوگ ٹرائے کرئے گا اور اسے اپنے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب کو کھلائیے گا یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ٹیسٹی پلا ہوتا ہے اسے ہم ایک الگ پلیٹ میں نکال رہے ہیں تاکہ اس کو تھوڑی سی ہم اس کی گارنشنگ کر دیں دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھئے میں گوشت کٹ کے بتا رہی ہوں دیکھئے کتنا اچھا گوشت بہت اچھا گل گیا اور میں کھا بھی رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے مارے چینل موم این موم کچن ویڈ ریمیڈیز کو ضرور سبسکرائب کرئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم بہت اچھا